ہم احتیاط نہیں کرتے لوگوں کے حقوق کی حقوق بہت سرکے سنجھے ہیں دفتر کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اسی طرح سرکاری جیوٹی کا خیال نہیں کرتے جہاں بھی جاب کر رہے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے جبکہ لوگوں کے حقوق ہیں ہمارے پر ایک تو یہی کہ چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگوں کی ایک ہی ویسے جو حقوق ہیں پیار مبت سے پیشنی آتے اور ان کے خیال نہیں رکھتے غیبت کرتے ہیں سارے نقصان ہیں ہمارا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلم مفلس غریب امت کا وہی ہے جو لوگوں کے حقوقوں کے وجہ سے لوگوں کے وجہ سے اس کے سارے نیک عزائے ہو جائیں گے حضرت شعر مسلم امام نوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ابن الحواری رحمت اللہ علیہ بڑے بذرگ تھے تو ان کے حماس البذرگ ابو سلمان دران رحمت اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے تو حواری رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میں ان کو خواب میں دیکھوں پوچھوں کیونکہ بڑے بذرگ تھے وہ ان کے حماسر تھے میں دیکھوں کیا ہوا تو کچھ دن کو بات اللہ نے ان کو خواب میں دکھا دیا پوچھا ماں فعل اللہ ہوئے کا کیا کیا اللہ نے ابو سلمان تو اس نے کہا اللہ نے سب سے جان چھوٹ گئی لیکن ایک شخص کی ایک لکڑی اٹھائی تھی وہ مجھے یاد نہیں وہ میں نے پھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنگ دی چھوٹی سی تنکہ اس تنکے کی پکڑ اس کا حساب میں ابھی تک مصروف ہو کتنا افصا ہو گیا اس کا حساب مکمل نہیں ہوا اس حساب میں گرفتار ہوں میرے دیدو تہہ کر لیں کسی بھی مسلمان سے کوئی زیادتی کی ہوئی ہے دکھ دیا ہوئے تقریف دیا ہوئے حق کھایا ہوئے زندگے میں معاف کرا لیں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں اس بندے سے بھی معاف مانگ چاہے وہ بیوی کا ہے بہن کا ہے بھائی کا ہے رشتدار کا ہے پڑوسی کا ہے عام مسلمان کا ہے انسان کا ہے جانوروں کا ہے حق معاف کرانے اس سے پہلے کہ مر جائیں پھر حساب دینا مشکل ہو جائے گا کوئی نیکے بھی دے ہو جائیں گی جہنم بھی مقدر بن جائے گی تو ہی ہم آج سے خیال کریں آج سے یہ احساس کریں کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں کسی کے زیادتی نہ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے اور قبر بھی سلامت رہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں موسیقی